کرونای بستی میں ویکسین ویکسین کرتے ہوئے سائنسی ناخداؤں پہ ایک کہہ کہا عالمی رہنماوں پہ ایک کہہ کہا کہہ کہا آسمانوں سے اٹھتا سماعت کی دیوار میں چھید کرتا زمین چیرتا کہہ کہا بھوک سے جنس تک ویزا کارڈوں سے جسموں کی ہر پیاس کو ختم کرتے ہوئے حکمرانوں پہ ایک کہہ کہا فنقدوں میں گناہوں سے لپٹی ہوئی نیم ملبوس راتوں کی آواز پر دفتروں میں بہکتے ہوئے افسروں کے اشاروں پہ مرتی ہوئی لڑکیوں کی نگاہوں کی تحریر پر سابنوں کیمروں اور سپاری کی تشہیر پر کہہ کہا خاک شام و سہر آسمانی محبت میں روتی رہی خاک شام و سہر آسمانی محبت میں روتی رہی چند آغاز کے مارے بیزار دل خواہشوں کے زمان نقش کرتے رہے کتنے آکام تھے جن کے انعام تھے کتنے پور نور رستوں نے آوارگی کے زمانوں میں پلتے ہوئے کالے انسان کو گھر پلٹ جانے کی سخت تلکین کی جو خسارہ بھی تھا وقت کے دوش پر ایک انجام کا ایک کنارہ بھی تھا خواب ماضی میں کھوئے ہوئے آئینیں خواب فردہ کا غم تولتے رہ گئے ایک طرف موت دھرتی پہ نغمہ سرا ایک طرف آدمی بے خبر بے وفا ہر کوئی پک رہا ہے کسی موڑ پر ہر کوئی جھک رہا ہے کسی دوش پر خوش بے خوش ہے جوش اندھے زمانوں کا قیدی بنا ایٹمی زندگی ایٹمی خواب ہیں ایٹمی لوگ ہیں ایٹمی لوگ ہیں رکس کے گھیر میں جتنے بھی عکس ہیں سارے برعکس ہیں سارے برعکس ہیں جب معاشی مسالک نے تخلیق کے آسمانی مقاصد کو محمل خبر کہہ دیا انگنت زاویوں سے سوالات وارد ہوئے اور گائے کے کردار سرکار کی گروی آواز کا پھیر ہیں سب ادھورے بدن حاصلے رکس ہیں ایٹمی جام پینے کی خواہش سے لپرے زاوار گی زہر کو زہر کیسے کہے گی کہ رشتوں، حوالوں، سوالوں، جوابوں کی تشریح ایٹمی جام پینے کی خاطر تو بازابتہ ڈیل ہوتی رہی ہے دعاوں سے لپٹی ہتھیلی پہ جب بم گرائے گئے ہر نگر سے چنازے اٹھائے گئے دو گروہوں میں ایک راہی کفر ہے اس نے مذہب کی تحقیر کر کے بقا جیت لی ہے اسے اس کی ہوریں بقدر ضرورت فقط چند منٹوں میں ٹی وی کی سکرین پر آتمہ آتمہ کھیلتی خواہشوں کو لپاتی نظر آ رہی ہے ادھر زندگی نے طلب کی ادھر جام سے جام ٹکراتی منزل نظارہ بنی بودھ و نابودھ کی داستانوں میں غرق اہل حرف و سخن بات کو بے سبب کھینشنے کے لیے کائناتی حقائق سے مو موڑتے ہیں ضرورت کی ایجاد سے اپنا سر پھوڑتے ہیں ضرورت کی ایجاد سے اپنا سر پھوڑتے ہیں کہ تشہیر کا بھوت ان کو کتابِ ہدایت سے باغی بنا کر حقیقت کو تشکیق کی آنکھ سے دیکھنے کی وہ ترغیب دیتا ہے جس سے ہدایت کی تبخیر ہوتی ہے حیرت قدوں کو سجانے کی خاطر سفر کو بڑھانے کی خاطر یہ کذب و ریا کی سبیلیں سجائے نظر در نظر بے یقینی کی تصویر کو بانٹتے ہیں انہیں یہ خبر ہے کہ کیا معتبر ہے مگر یہ ستائش کے شیطان سے جنگ ہارے ہوئے ہیں انہیں روشنی نقش کرنا تھی خابیدہ نسلوں کو تبلیغ کر کے قرائے کی سوچوں کی تردید کر کے صداقت کی تعاید کرنا تھی امروز کے سب مسائل کی تشریح آیات حق کے تناظر میں میسز تلق پھیجنا تھی سوال و جواب ان کی ڈومین تھی پھر یہ کیوں کر اندھیروں میں غرقاب ہیں ساخت اور پھر پسے ساخت کے فلسفے پر مباحث لٹانے میں مصروف ہیں تاکہ زیبائی نے ان کے لفظوں کو بے نور کر کے انہیں بے نتیجہ مسافت پہ پھینکا ہوا ہے ورائے حقیقت سخن سازیاں ان کا ایمان ہے آبنائے غزل ہو کہ سہرائے نظم آسمانی حقایت سے محروم ہیں سب کمالات فن سن فہائے سخن موضوعاتی تنافر میں ڈوبے ہوئے ہیں صداکار افکار سے خالی تشکیل میں غرق ہیں مسلحت کے فریضے پہ فائز وہ کشکول میں دی گئی زندگی کا مزا لے رہے ہیں سپاہی کا کردار کٹ پتلی سے بھی بھیانک ہے وردی پہ جھوٹے ستارے سجائے وہ تسلیم تسلیم کے دائرے میں سفر کر رہا ہے کہاں کس پہ بندوق اٹھانی ہے گولی چلانی ہے یہ سب تو کسی اور کو سوچنا ہے اسے تو فقط یس پڑھایا گیا ہے زمین کی حفاظت تو ایک دور کی بات ہے اس کا اپنا عقیدہ سلامت نہیں کاشنوں نے اسے اس کے اپنے ہی بوٹوں تلے رونٹ ڈالا ہے کتنی صداوں نے اس سے توجہ طلب کی مگر جنگل کے پیچھے پہاڑوں کے آگے کئی جل بھنے جیکٹوں میں بغاوت کا دکھ بھر رہے تھے مہاراج نے ہم کو پتھر کہہ دے بلا خیز میں بھیجنے کا اشارہ کیا تو ضرورت کی ساتھ نے تسلیم کی ایسی حامی بھری آگ گلیوں محلوں میں بھڑکی سبھی نامرادی کی باتیں سنانے لگے اور نامردی جرمیں مسلسل بنی کارتوسوں میں پلتی ہوئی زندگی پوچھتی تھی کہ ماتم کا پنڈال سجنے سے پہلے ہمیں سانس لینا ہے کوہرام الچی ہوئی سرد سانسوں کا کوہرام کوہرام الچی ہوئی سرد سانسوں کا کوہرام نبزوں کی بجنے سے پہلے کی آواز خلیوں کی فریاد بھیگا ہوا پیرہن شرم گاہیں چھپائے کہ گردن کٹائے سزایافتہ زندگی آئینہ آئینہ اپنے ماضی کی دریافت میں گم ہے سزایافتہ زندگی آئینہ 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 اپنے ماضی کی دریافت میں گم ہے اور شہر آشوب کی ساری املاک تاریکیوں کے تصرف میں ہیں یہ تسلط ادھوری کہانی کو تخریب کے آخری شب تک لے کے جائے گا آخری شب تک لے کے جائے گا موسم بدل جائیں گے ہلکہ دام پھیلے گا اور فریب نظر دوستانی کی چکی میں پس جائیں گے آسمانوں کی خاموشی مطلق خبر تھی حراست زدہ ذہن سوئے ہوئے تھے مگر وقت جاگہ رہے گا سبھی مجرموں کے فسانے لکھے گا صدائے صداقت کو مغلوب کرنا بڑا جرم ہے اور اس جرم کی سخت پاداش ہے سخت پاداش ہے سخت پاداش ہے موسیقی موسیقی موسیقی